یورپین پارلیمنٹ نے یورپین یونین میں پناہ حاصل کرنے کے لیے یورپین یونین کے میمبر ممالک اور پناہ کے خواہشمندوں کے لیے دست مختلف نئے قوانین کے اتدائی مطن کی منظوری دے دی ان نئے قوانین کے تحت باہمی یک جہتی اور سمیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مہاجرین کے دباؤ کے تحت یورپین یونین کے میمبر ممالک ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دیگر رکن ممالک سے پناہ کے درخواستہ ہندگان یا بین القوامی تحفظ سے مستفید ہونے والوں کو اپنے علاقے میں منتقل کر کے مالی مدد کر کے یا آپریشنل اور ٹیکنک مدد فراہم کر کے تعامل کریں گے اس نئے قانون مسودے کے تحت وہ میار جس کے مطابق رکن ریاست بین القوامی تحفظ کی درخواستوں کی جانچ کے لیے ذیمہ دار ہے ان کو بھی اپڈیٹ کیا جائے گا سیاسی بناہ کے درخواستوں کی جانچ پر تال تمام یورپی سرحدوں پر زیادہ تیزی سے کی جائے گی اس کے ساتھ ہی زیادہ موثر واپسی کے لیے ان کی آمد پر فنگر پرنٹ چہرے کی شناکس میں تمام دستیاب ٹیکنالوجی کے ساتھ یوروڈاک کے نام سے بہتر شناکتی تنظام واضح کیا جائے گا اور اس میں چھ سال کے عمر سے لے کر بڑی عمر کے مہاجرین کا ڈیٹا محفوظ کیا جائے گا گیر قانون طور پر یورپی یونین میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے لازمی سیکیارٹی ان کی ذاتی کمزوری اور ان کی صحت کی جانچ پر تال کی جائے گی جبکہ رکر ممالک سیاسی پناہ کی درخواستہ ہندگان کی بحال کی ذمہ داری لینے مالی تعاون کرنے یا اپریشنل سپورٹ فراہم کرنے میں سے کسی ایک کا انتقاب کر سکیں گے علاوہ انزہ بہرانی حالات کے دوران بہتر ردی عمل اور تیسے ممالک میں پناہ گزینوں کی عبادکاری کے لیے نئے رزاکاران سکین بھی متعاریف کروائی چاہ سکے گی اس نئے مسعودے کے تحت ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آنے والی پناہ گزین اپنے معاملات کی کلیرنس تک اسے ملک میں قیام کرے گا جہاں اسے درخواست دی ہوئی ہوگی اس دوران وہ کسی اور ملک میں نہیں جا سکے گا علاوہ انزہ جو لوگ یورپی یونین میں داخل ہونے کے لیے شرائط پر پورا نہیں اتریں گی ان کے لیے ساتھ دن کے اندر تک کی مدد کے دوران داخلے سے پہلے کی سکریننگ کا طریقہ کر بازہ کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ملک اپنی انٹرنل مونیٹرنگ کے ساتھ اس بات کا خیال رکھے گا کہ لوگوں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو